موسیقی السلام علیکم ناظرین شکیل بن حنیف یہ کون ہے کہاں سے ہے اور اس کا کیا فتنہ ہے آج شہر حبلی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں چن افراد یہاں ویشال نگر کی علاقے میں قئی دن سے رہ رہے تھے اور شکیلیت کو فروغ دینے کا کام کر رہے تھے یہاں کے نوجوانوں انہیں پکڑا اور پھر یہاں انہیں اپنا گھر کھالی کرنا پڑا یہ شکیل بن حنیف ہائے کون اس کا کیا فتنہ ہے اصل میں ایک شخص ہے جو دربنگا بیہار کے ایک علاقہ عثمان پور کا رہنے والا ہے اس شخص نے چند سال قبل جبکہ وہ دلی میں تھا مہدی ہونے اور پھر مہدی وہ مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس طرح ایک نئی قادیانی کی داگ بیل ڈالی اس شخص نے اس نے پہلے دلی کے مختلف محلوں میں اپنی مہدیویت وہ مسیحت کی تبلیغ کی لیکن ہر جگہ اسے کچھ دنوں کے بعد ہٹنا پڑا پہلے وہ دلی کے ایک محلہ جس کا نام ہے نبی کریم محلہ اس محلے کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اس شخص نے اور پھر لکشمی نگر کے دو مختلف علاقوں میں یک کے بعد دگرے وہ اپنے مشن کو چلاتا رہا دلی میں مقیم بالخصوص ان سادہ لو نوجوانوں کو اپنا نشانہ بناتا رہا جو دلی کے مختلف تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس کے حرکتوں کی اطلع ہوتی وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا بلاخر اس نے دلی چھوڑنے کا فیصلہ لیا اور اس نے اپنی بودوباش مہاراشترہ کے زلعہ اور اندباد میں اس طرح اختیار کر لی کہ کسی نے اس ملعون کے لیے پورا علاقہ خرید کر ایک بستی بسا دی جس میں وہ اور اس کے چیلے آج کل رہ رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی و مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے خاصی تیزی کے ساتھ جاری ہے دلی بیہار مہاراشترہ اندر پردیش اور اب یہاں ہماری شہر حبلی میں بھی ان کی فتنہ پروری دیکھنے کو ملی ہے الحمدللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے ان کے تاقب کی فکر کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شہر حبلی اس فتنے سے محفوظ ہے اور اب تک یہاں شکیلیوں نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے ہیں یہ بات تو تہہ ہے کہ حبلی میں چند لوگ اس فتنے کے دائی بن کر سرگرم ہیں اور بڑی رازداری کے ساتھ لیکن تیز رفتاری کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور افسوس کہ ان کے فتنے کا شکار ہمارے کچھ سادہ لو نوجوان بھی بن رہے ہیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ چند افراد اس فتنے کا شکار ہو کر اس جھوٹے مسیح و مہدی کے ہاتھ پر بیت کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ خفی انداز میں تحرید چلا رہے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں ہمارے نوجوانوں پر محنت کر رہے ہیں اور ہم کو خبر تک نہیں ہماری نواقفی یا بے خبری کی یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے اور ہمیں بہت کچھ سوتنے پر مجبور کرتی ہے اس فتنے کی دعوت اور اس کے دائیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خفیہ طور پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج یا انیورسٹی کا ایسا تعلیم علم میں ہوتا ہے جس کا کسی عالم دین یا دینی جماعت یا عدبی تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ پہلے سے عام دینی گفتگو کرتے ہیں اور چونکہ اس فتنے کے تمام دائی اپنا حلیہ ایسا بنائے پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شک یہی محسوس کرے کہ یہ دیندار نوجوان ہیں گفتگو میں بار بار الحمدللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ ان شاء اللہ ان جیسے دیگر الفاظ کی کسرت رکھتے ہیں اس لئے وہ سادہ لو اور ناواقف نوجوان ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت دیندار سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اپنا تاثر قائم رکھتے ہوئے علامات قیامت کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ نئے انکشافات نئی اجادات اور حالات و واقعات کا تذکیرہ اپنے ایک الگ انداز میں پیش کرتے ہیں اس درمیان یہ بہت خوشیاری کے ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے مقاتب یعنی اپنے ٹارگیٹ کے ذہن میں علماء کی تصویر ایسی بنا دے کہ وہ ان کی کسی بات کی تذدیق علماء سے کرانے کی ضرورت نہ سمجھیں اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ سے جو بتا دیں وہ اس پر یقین کر لیں اس کے بعد انہیں یہ باور کرا جاتا ہے کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے وہ امریکہ و فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اس سے آپ کا اشارہ یہی دونوں ممالک تھے اس لئے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ اردو میں لکھا جائے امریکہ فرانس تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے دجال کے ایک آنکھ ہونے کے مزدعہ کو سیکلائٹ کو قرار دیتے ہیں بازی روایت میں دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گدا ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین ہے اور اس طرح کی کچھ اور باتیں یہ کرتے ہیں اور پھر دجال کی بابت اپنی آئیسی گفتوگوں کے بعد دائیہ نے شکی لیتے کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی و مسیح کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں اور اب نجات کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیٹ کر لیں اور اگر ان کا ٹارگٹ بہت سادہ لوہ ہوتا ہے اور یہ خواہی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی صفی نے نجات میں سوار ہونا ہے تو اسے عام طور پر پہلے صوبائی عمیل کے پاس دے جا جاتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اور انگاباد بھیج کر اس ملون شکیل کے ہاتھ پر بیٹ کراتی جاتی ہے لیکن اس بات کا بہت احتمام گیا جاتا ہے کہ بیٹ سے پہلے جھوٹے مہدی و مسیح کا اصلی نام سامنے نہ آئے یہاں تک کہ لوگوں کے دریافت کرنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے ہیں تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ کر بھی دے تو بھی لوگوں کو اس کا اصل نام معلوم نہ ہو کہ یہ کس مسیح کی دعوت دی جا رہی ہے شکیل بن حنیف غلام حمد قاجیانی کی طرح اس بات کا دعوی دار ہے کہ وہ بیق وقت مہدی بھی ہے اور مسیح بھی ظاہر ہے کہ یہی ایک بات اس کے جھوٹے ہونے کے لئے کافی ہے خیر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس فتنے سے دور رہے اور ایسے فتنہ پرور لوگوں کی جھانسے میں نہ آئے اپنے عقید و ایمان کی افاظت کریں آئیے دیکھتے ہیں ان مناظر کو جن میں ان افراد کو پکڑا گیا ہے اور ان سے پوچھتاز کرنے کے بعد یہاں سے نکال باہر کر دیا گیا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی رائز ضرور دیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ چسمے کے دکان لگایا ہوا ہے کیا نام بھئی تیرا صادق کر گیا صادق صادق سرنیم کیا تیرا صادق نہیں رہتا سرنیم نہیں رہتا سرنیم نہیں رہتا کان والا محسور والا تو محسور کا یہ محسور کا ہے کیا بولتا ہے کونسے گروب سے بولا تو مسال اسلام کو ماتا ہے مسال اسلام کو مانتا ہے کس کو ماندہ شاکل بن حنیف ساتھ کیا کیا شاکل بن حنیف ساتھ ہے ان کو یہوں بھیجے تو دیریکٹ ویڈیو بنانے کا نے بھائی بائٹ کو وزاعت کرنے کا تب کوں وہ صارر گاڑی نمبر دیکھنا ہو گاڑی نمبر دیکھنا ہو جرار 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 گاڑی دیکھنا ہے گاڑی نمبر یہ گاڑا جیسے پھر دیکھو بھئے یہ لوگ شکل بن حنیف کے محنت کر رہے ہیں ان کے عورتیں ان کے بچے اور ان کے آدمی لوگ سب مل کے ابھی حبلی سے ہم لوگ کھالی کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ لیگل کام کر رہے ہیں اور کوئی چیز غلط اصول سے کچھ نہیں کیونکہ اس وقت ہمارے حبلی کے حالات گرم رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو ہم عدب و اعترام کے ساتھ بیج رہے ہیں حبلی سے سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد آپ لوگ آگے یہ لوگ کئی بھی نظر آئے تو شکل بن حنیف کے محنت کر رہے ہیں یہ لوگ حضور علیہ السلام کو نبیم نہیں مانتے ہیں شکل بن حنیف کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ ہیں شکل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے ہیں تو یہ لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں ان کے گاڑی کے نمبر بھی دیکھ لیں آگے یہ جہاں بھی آئیں گے مسلمانوں کے ایریے میں خاص کر کے یہ لوگ آ کے فتنہ رچا رہے ہیں ابھی حبلی کا جو مشان لگر جیسا مشہور علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ آ کر اپنا فتنہ کر رہے تھے ان کے عورتیں اور ان کے دو آدمی ان سے زرہ ہوشیار رہے ہیں ہر جگہ اور دیکھئے ان کو تو ہمارے یہاں قبرستان میں بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف اور ان کے لئے ہماری زمین بھی نہیں چلے گی قبرستان بھی نہیں دینا ان کو جنازہ نہیں دینا ہے اور ان کے ساتھ باتچیت نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ بولیں گے ان کو گھر کھالی کرا رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا تکلیف ہو رہی بول کے لیکن یاد رکھیں جتنا ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگ تکلیف دیئے ہیں شاید اس کا درد کوئی نہیں بول سکتا اس کی تکلیف کوئی بتا نہیں سکتا تو اس کے لئے ان لوگوں کو خاص خیال کریں اور ہر جگہ یہ جہاں بھی بسیں گے یہ ایسا اومنی کار لے کے سامان لے کے پوری طرح سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ہر جگہ فتنہ پہلارے ہیں ہوشیار رہے ہیں چاہرہ دیکھو یہ ان کے ماں ہے ان کے حورت ماں اور یہ آدمی اور یہاں بھی دیکھیں اس کا نام شببیر ہے آپا آپا نخاب نکالواNA ہم لوگ عدب اور اعترام کے ساتھ ہی سب کو بتا رہے ہیں یہ ان کا آدھر کٹ ہے یہ ان کا آدھر کٹ ہے ہی ان سے گھر خالی کررے ہیں جب آتھر ان کے عورتوں کے بھی شکل دیکھ لو یہ لوگ ای ان کے حورتوں کے بھی شکل دیکھ لوں یہ لوگ ابھی ادھر سو حبلی گھر خالی کر کے ہے جا رہے ہیں ذرا ان لوگوں کو نظر رکھو خاص کر کے ہر جگہ ان لوگوں کو ٹکنے نہیں دینا ہے بس انہوں کہاں بھی جاندے اپنے علاقوں میں رہ کے یہ جو شکیل بن حنیف کے محنت کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے کا ہے بس ان کے عورتوں کو بھی دیکھ لو اچھی طرح سے جب آپاں ادھر دیکھو ادھر اچھا دیکھو ادھر کیونکہ یہ عورتیں بھی ہیں عورتوں میں محنت کر رہے ہیں اور مردویں مردوں میں محنت کرنے اور ان کو بٹا کے سمجھائے تو بھی توبہ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں لوگ ہم لوگ توبہ کریں گے نئے گھر کھالی کرنے کے لئے تیار ہیں جانے کے لئے تیار ہیں توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہم گدگ دھاروار کلگڑگی سب جگہ یہ لوگ اپنا جال بچائے ہوئے ان لوگوں سے ہوشیار رہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں کہاں بھئی رہنے والے کہاں والے جمیں محسوس موسیقی